سلام علیکم ویلکم دو لائیو انڈیوی سیریز میں مونم باتونی اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق شہر باولپور سے ہے اور نام کیا ہے ان کا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرتے ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہمارے دوست ہیں آزان ہو رہی ہے آزان کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد یہی سے شو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 محضرت آزان ہو رہی تھی اس کے ویے سے ہمیں رکھنا بڑا اور اب دوبارہ ہم یہ آس پروگرام کا سٹارٹ کریں گے ہمارے آج کے گیس مستر منحاج بیمان تعلق ان کا بہاول پور سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریولر بھی رہے ہیں اور کال او رائٹر بھی ہیں تو ان سے آج بات کریں گے ان کی جنرنی کے حوالے سے ان کی لائف کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہاں سے رہتے ہیں انکسارہ اس کے بارے میں جانیں گے میں بغیر کسی تحقید کا آج مستر منحاج رمان کو شامدیک کرتا اسلام علیکم منحاج ملہم کیسے آپ منحاج سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ میرے شوہوں میں تصریف لے کر رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعریف پر باتیں لیکن میں دیکھنے والے اور سننے والے آپ کھو چان سکیں تو میناج رحمان کون ہے کیا کرتے ہیں جی منحاج رحمان منام ہے بہاوالپور سے تعلق ہے jama university کے اندر visiting professor ہوں amadment sciences کے اندر online akbar کے اندر columns ڈالا بھی لکھتا ہوں basically میرا جو field ہے وہ related ہے person attitude psychology سے business psychology سے career counseling کے حوالے سے میرا کام ہے جو میرا largest interest ہے وہ ہے human behavior اور اس کی implications for business and education. اس کے لئے different businesses کے لئے میں اس کے لئے میں ڈیٹا سائنس اور انسائٹس پروائید کرتا ہوں through the use of data that has been collected through different databases and resources open education کے اندر میں نے کافی کام کیا ایک جنرل ہے اس کے لئے میں پی ریویور کے طور پر کام کرتا ہوں اس کے لئے میں پی ریویور کے طور پر کام کرتا ہوں اس کے لئے میں پی ریویور کے طور پر کام کرتا ہوں اس کے لئے میں پی ریویور کے طور پر کام کرتا ہوں میں نے اس کے لئے میں پاکیسان بن چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا ویکی پی ڈی اے کو اس کے بعد ویکی ایڈوکیٹر جو ایک اوپن ایڈوکیشن ریسورس ہے اس کے میں بھولیوورٹف گریکٹرز میں رہا پھر باہر جانے کا موقع ملا 2009 کے اندر سا میرے پناہ مانسرس کمپلیٹ کیا سویڈنس ان پروجک مینجمنٹ بہت شکریہ آپ کا میں چاہوں گا مناج بھائی کہ آپ سٹارٹ کریں اپنے سکول ایڈوکیشن سے اور اس کے بارے میں پہلا چھوڑا سکتا ہے کہ آپ نے سکولنگ کہاں سے کی اور کالیجنگ کہاں کی تھی اور کس یونورسی سے آپ نے بیچلس کیا اور اس کے بعد آپ نے کونسی یونورسی سے ماسٹرز کیا باہر جاتے ہیں اس کے بارے میں چھوڑا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران آپ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کیا کرتے تھے جب آپ بچے ہو کرتے تھے تو وہ ایکٹیویٹیز کا آپ نے خاص طور پر بتانا ہے آپ ہم ریڈیو پاکستان میں بھی آئے کرتے تھے اس حوالے سے میں اس پوچھنا جاؤں گا جی بلکل آپ کے ساتھ اور کے فیملی کے ساتھ تو بڑا پتترانہ تعلق ریڈیو پاکستان کے حوالے سے رہا ہے جہاں ہوں میں ایک چلڑن کا شو کیا کرتا تھا شہود ریزوی صاحب ہمارے بہت پیارے فیڈیو سے رہا کرتے تھے ان کے ساتھ تو بڑا ان سے سیکھنے کا موقع ملا آئی تنگ کہ آج کل کے بچوں کا جو اردو تلفز ہے یا فلوینسی ہے اس کے نا ہونے کی وجہ بھی کچھ یہی ہے کہ ان کو شہود صاحب کی طرح کے پروفیسرز اور منٹورز کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا جو تلفز ٹھیک رہا کرتے تھے اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا بہاول پر سے یہ تعلق ہے آلپائنا سکول میں شروع سے ہم نے سکولنگ کی اس کے بعد گورنمنٹ ایسی کالج سے میں ایف ایسی کیا اور اس کے بعد پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا پھر میں یہاں گئی بھی ہیں کہ میں بہتی ملت jaki جري2016 کو بجملی اپنے حامل قلوئے کو اگر انجید اپنے Historischactive چاہتا اور، عنیر اللہ عنہ کیا اسے een Fabین باغ됐nutsفсон کرتے beneficial ہی ہم ٹھیک س میشے سے ساتھ ایک اپنے باب دیا کا ٹھیکی ہے اورین کے دارے سے اسمان است��니다 مجھے اپنے بردائے فیسا لیمان جانسا پہنچا ہے میں ٹوٹور سب سے ایک انقرائی مجھے سے ستے اللہ حالوں میں جانسا ہوں پہنچان میں مجھے جانسا کہ نہیں کرتے تھی جب بگر ان یقینی کوشان رہا ہے اور وجہ ہوا ہے جانسا ہوں تو پہل کو سکر رہا ہا ہوتا اور اس کے لئے میں مجھے اپنے مجھے بے مطافی شرح کینسا کے لئے مجھے ٹکیل کینسا کا سپس جانسا کینسام میں پاکستان ٹیم میں تھا پیدکی جو کیٹر میں کافی میرا کام تھا اور یونیٹی نیشن کے ساتھ میں نے ایک دور پوجرٹس کیے ہوئے تھے تو آئی گاٹ ایڈمیشن دیر تو وہاں پہ اومیوری یونیورسٹی کے نے میرا ایڈمیشن وہاں ہے اس ویڈی کلوز ٹو آئرکٹک سرکل ہے بلکل آپ دنیا کے جب نورت کونے پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو آئرکٹک سرکل ہے اس سے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میرا سیٹی تھا بڑا دور تھا تو انتہائی شاکنگ ایکسپیرینس تھا بلکل آپ ایک ڈیزرڈ وال انوارمنٹ سے اٹھ کے ایسی طرح بچھلا جائیں جہاں سال میں نو مہینے ٹیمپریچر جو آئینا وہ مائنس میں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ جو دن رات کی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے وہاں پہ رات ہی رہتی ہے سردیوں میں اور اس کا اپوزٹ گرمی میں ہو جاتا ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے دن ہی رہتا ہے اور مزار تو جانا صرف تین چار گھنٹے کے ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹائم اس طرح جس طرح جس طرح دسک کا سا انوارمنٹ ہوتا ہے جس طرح مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح صحیح ہوتا ملہب پوری رات پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو کافی یونیک ایکسپیرینس تھا لیکن ایکسپوزر اور لرننگ کافی وہاں پہ ہوئی ریسچرچ کے بارے میں نے وہاں کافی سیکھا انٹرنیشنل سیورنس کے بارے میں سٹیڈی کرنا ہے کہ لوگ جو ہم سے ڈیفرنٹ ہیں یا ڈیفرنٹ کلچرز میں رہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کا کھانا کیوں کھانتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی کبڑے کیوں پہنتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کا بیہیور کیوں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سامرس کے اندر میں نے ایک جاپ کیا اس کے بعد پھر بھی اپنا بیک پیک اٹھایا تمام جو کنٹریز ہیں وہاں پہ مجھے کافی دوست وغیرہ تھے تو ان کو میں نے وزیٹ کیا ایک ہماری ارگنیزیشن ہے کاو سرفنگ کے نام سے تو بیسکلی ہوسپیٹیلیٹی کلاب تو ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ اس ارگنیزیشن کے ممبر ہیں تو آپ کسی کنٹری میں جا کے ان کے ساتھ آپ سٹیک کر سکتے ہیں ان کے ممبر کے ساتھ وہ آپ کو وہاں پہ ہوسٹ کریں گے اپنے کنٹری دکھائیں گے اپنے سٹی ہے یا کنٹری ہے جو بھی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور وہ کبھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو جانا فیور ریٹرن کر سکتے ہیں تو یہ جو ایک ایکسچینج تھا اس نے مجھے پڑھا تو اس کا بات پھر یہ ہوا کہ جب میں نے ساری کنٹریز ٹریول کی ہیں میرے فرس ٹرپ جو تھا وہ انٹرنیل کا ایک ٹرپ تھا اس کا میں نے سفٹین اور سکسین کنٹریز ٹیول کی ہے بدن اپیریڈ اف او مانت اور او مانس تو پھر اس کے سٹیڈی کرنے کا موقع ملا کہ ایڈوکیشن سسٹمز ڈیفرنٹ کیوں ہیں ان میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہیں کس چیز کو وہ فوکس کرتے ہیں لائیف کا پرپس کیا ہے ان کی کلیکٹیو نیشن سٹیٹ ہسٹری کیا ہے ان کی انٹیلیکٹیو جو فور فادرز ہیں جو ان کی تیورٹیکل فیلوسفی سوشل فائبر ہے وہ کیا ہے اس کے اندر مجھے کلاسک ورکس پڑھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر نیچے ہیں دوستو اس کی ام ہائی ٹگر ہے کانٹ ہے ملر ہیں بہت بین بکس پڑھیں اپنے کے ساتھ دسکشنز ہوئی اپنے پروفیسور کے ساتھ وزید اس کے ساتھ دوستو چاہت دخت اچھم آیے اس کے شے یا چاہیے من میں слож ہے اور میں ساتھ پھر جانیے کو آئی کن کییٹیر کے ساتھ دراج جاتام ب Live empresarial بلکہ ان کی پرفارمنس یا ان کی لائف ٹائم سائٹسفیکشن پریڈیٹ کر سکتے ہیں تو بہت سے کنٹریز میں تو اب ان ٹیس کے بغیر کرسکے اندر لوگ امپلوئیز ہائر نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس کو کوئی جوب دینا چاہیے اور آپ اس کو ایسی جوب دے دیں جو ایک کاؤنٹر کی جوب اور جس کے لئے آپ کو کام کرنا تو بہتے ہیں تو اس کی ویرنیل رکھتے ہیں بعد ایکی منزلی کے لئے آپ ایک فرم ہے کی pastel استعمال سے متراً لئے بھی ہیں بہت سے مترا میچ کرتے ہیں لیکن دھا ان نے مریک فرم treating جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو بزنس آئکالوجی سے ان کو ہائر کیا اور ان سے ان کی جو ریسرچ ہے اس سے جو ترن اوور ہے وہ آمس منیمل ہو گئے آپ شروع سے کام ہی وہ کریں جو آپ کے انٹرسٹ کا کام ہے ہمارے ہاں جو سٹوڈنٹس میں ان کو پرابلم یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اور انجینر کے علاوہ جو ہیں تو کوئی تیسری آپشن کسی بھی گھر میں شاید کام ہی ملتی ہے کسی کو اور اگر آپ یہ نہیں ہیں تو آپ کا تو جو لائف کا سٹارٹ ہے جو سٹیگما ہے تو وہ آپ کے ساتھ بیسے چلتا رہتا گیا جس کے نمبر نہیں ہے کچھ بن نہیں سکا ایس اف کہ ڈاکٹر اور انجینر کے علاوہ دنیا میں کوئی لوگ کام کرتا ہی نہیں پاکٹر اپری ڈاکٹر ازandezٰا تکنم uh اپری پریٹ پریڈیا سٹیجنص کے ساز 300 مطال نگ Nan campaCA جو آپ بھی پاکٹر اور پاکٹر اور اس پانم کرavait ل тобой کہاو اس پانصان کے ٹو پانے میں چاہیے اپڈ بیون کو شکر کرتے ہیں جو آپ نمی روڑ پہتو رہتا ہیں انجینر کی ستفر چھتی جو آپ کو شکر کرتے ہیں میک آپ والہ لوگ ان ٹ What's todayl 28 جیو آپ ٹرم آردس ٹو اللہ کا صلط numa خارش غز بالارتی بھی اس دی جو کیاٹ کس سمجھتے ہیں اس کو آؤٹ شورسوں نے کیا تھا پاکستان میں جو میں deal کر رہا تھا اب اس organization کے ایشو یہ تھا کہ کسی بھی call centers میں 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 نے I've worked in the largest call centers in the globe. Even in Sweden میں Stockholm میں addiction company میں job کرتا تھا تو وہاں پہ بھی میں جو global call centers ان کا وہ میں hi drugal کرتا تھا in multi dingle capacity Swedish, German, and English. تو یہاں پہ بھی call centers میں ایک trend ہے کہ ان ان کا ترنوور بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے مطلب لوگ ٹیمپریڈیس کو جاب سمجھتے ہیں اس کے بعد نکل جاتے ہیں پھر اپنا آتے چاہتے رہتے ہیں اس کیوں کے پرابلم آمم تو دے بھر دنکھنے باوت دے فیکٹ کہ کس طرح سے ایمپلوئیس کو ریٹین کیا جائے کہ جو ایمپلوئیس ہمارے پاس آئے وہ بیسکل اس کام کے اندرہ انٹرسٹیڈ ہو اس نے یہ بھی اس کے باپر پاس آئے گفت توے کوئی کس طرح ہے رای پیج کرے مانے جی سے ٹیسٹوں کو یہ پرابلم یا فرکی کریں اچھے رہے ہیں اس کوہ دائم کریں ہمی چیز کریں کیو اور ایک دنکھوں کو کہیں ریٹین کیا ساتھ کریں پیچھ کیا کہ آپ جگہ جو ٹیسٹ میٹ پر ریکلیٹ میں اندرہ 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 اندرہہیں صرف کریں گئی آپ اندرہ اندرہہ جو ٹیسٹ ویٹ ہوں سے ٹیسٹ کریں گئی لیکن for checking their temperament آپ یہ جانا ان کا test لیں اس کے ذریعے آپ کو کم از کم یہ پتہ چل دے گا کہ اس بندے کا natural temperament کیسا ہے even though کہ آپ اس بندے کو کسی ایک department میں رکھنا چاہتے لیکن اس کے personality type different تو آپ اسے کسی اور department پھیج دیں لیکن at least use this to find out کہ ان کا natural temperament کیا تو انہوں نے test implement کیا اور results were unbelievable کہ مضلب ان کا turnover اتنا کام ہو گیا کہ ان کو جانا ایڈیشن کی hiring رو گئی تو انہوں نے special مجھے bonus prices کے اوپر دیا یا کہ انہوں نے تیسا ان انبیلیوبل فیٹ تو اس کے بعد آم آئی مووڈ ڈان میں کوئی پرسنل پروجیکس بغیرہ تھے تو ان کے اندر لگیا پھر آم ریسنڈے سٹاڈیڈ ٹیچنگ ان یونیورسٹی تو یونیورسٹی کے انہوں نے انڈرگرائجورٹس کو جب پہلی دفعہ پڑھایا تو مجھے لگا کہ they're very unhappy people for some reason students جوانا وہ بہت زیادہ ایک تو ڈیپریسٹ ہیں موٹیویشن نہیں ہے and i don't know reasons اس کے کیا ہے اس کے پیچھے لیکن بہترل میں نے سوچا کہ اگر میں یہ incorporation میں apply کر سکتا ہوں تو why not try it in university to find out کہ جو بچے ہیں ان کا natural interest کیا تو بچے extroverts ہیں ان کو کچھ اس قسم کے tools دیے جائیں جس کے اندر field work ہو جس کے اندر interaction ہو جس کے اندر کچھ بھاگ دوڑ ہو اللہ گلا ہو کوئی achievement ہو کوئی game ہو اور جو بچے introverts ہیں ان کو کوئی research papers دیے جائیں books دیے جائیں ان کو tutorials دیے جائیں ان کو writing assignments دی جائیں کہ وہ independently کر سکیں تو i wasn't expecting کہ جنیس کا کوئی خاص result ڈائے گا کیونکہ recruitment میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیت پر determine کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو recruit کرنا ہے نہیں کرنا لیکن academics میں کس سے یہ کام کر سکتا لیکن جب رسولتا ہے ان کو انگلیش نہیں بول سکتے تھے ان کو کوئی لنگویسٹک اسیوز تھے وہی بچے دو مہنے کے بعد پارلیمنٹی دیبیٹس کر رہے ہیں یہ گا کہ ان سے خیال دنیا نے کہا اسے کاری کے بچے کہ ان کو кр好吃 کو شامل کیا ہے تو débجم و فکر زیادیل کی یقین کو دیدے ٹپکلیچس کنم کے لیے جائیں اور تو نے یہ شامل کرس کرو جائیں اسے کا طپکThank you تاو ان پانہوانی نے یہاں کے بچے دیلیورao اورでو نے کے بچے دیتے فرما میں horse odd 1945 کے بطلب کے حالے کو کہایا اور اورے کے پاس ہے کہ準اموں میں نے اب تچوا ہے اور erasedام trabajo دیکھراہ پایوں ان کےدام کے لئے لگا تو مجھے اس سے لگا کہ اس سے تو ہم یہ بھی پریجٹ کر سکتے ہیں even in the beginning of semester کہ کون سے بچے high performers ہیں کون سے بچے کس قسم کی ایکٹیوٹی سیکھتے ہیں so what we did is کہ ہم نے پھر کانفرنس کے اندر اس کے ریشتے پیپر پریزنٹ کیا فائنڈنگ کے اوپر it was unbelievable finding تو next semester میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک ٹیسٹ ہے بگ فائف کے نام سے وہ ٹیسٹ ہم نے implement کیا ہے بچوں کو ابھی جو پرابلم آ رہا تھا بچوں کو وہ یہ تھا کہ جو ٹیسٹ ہے انگلیش میں ہے ظاہری بات ہے اور اس کو اردو اس کے meaning exactly سمجھنا جانا ان کے لئے کافی پرابلمز ہیں تو بہتر یہ تھا کہ اس ٹیسٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے so what we did is کہ ہمارے ایک بہت اچھے کولیگ ہیں ہم سائیکالوجی ریپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں دکٹر مسلد ندیم صاحب تو ان کے ساتھ میں نے کلیبوریٹ کر کے جو انگلیش ورژن تھا اس کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر ہم نے جو یو ایس پروفیسر نے جنہوں نے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا تھا ڈاکٹر جانسل انگلیشیہ پینسلویے نے ہمیں پروفیسر امیرادرس ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کانٹیٹ کر کے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کے سیمپلز ہوگا لیا لیا کہ اس کی جو ویلیٹی اور ریلائیبولیٹی ہے کیا وہ میچ کرتی ہے انگلیش ورژن کی طرح کی کیا یہ اپٹی کے پلائی ہے نہیں اور ابھی ریسنٹی میرے پیپر پاپلش ہوا ہے جس کے اندر not only this test is as reliable and as valid as english because in some ways وہ انگلیش تیس سے بھی زیادہ اچھی اس کی ریلائیبوریٹی سکورس ہے پھر ہم نے اس کے پرسی ہے فائن آلیسز وزارہ رائن کے اور ڈیفرنٹ میجرمنٹ انویرنس تیس وزارہ لیے جس کے اندر میں ڈیٹیل میں جان ہوں گا سٹیسٹیکل کانسپس وزارہ ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ پرسیلیٹی سائکالجیز ہے انبیلیویبول فیل I don't know why کہ ابھی تک یہ پاکستان میں ہم کلاسز میں کیوں نہیں اس کو انپلیمنٹ کرتے بہار تو ہائی سکول کے لیول کے پر گفٹیٹ سورنٹ پرگرامز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ پہلے سے انلائیز کر لیتے ہیں کہ آپ کی سپیسیفک گفٹ کیا ہے اور یہ جو چیز ہے اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں پر اپلائی نہیں کریں گے تو اندر لانگ ٹرم I'm not clinical psychologist myself لیکن جو میرے دوست ہیں جو کالیگز وغیرہ ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں وہ آپ کو یہ ایسی لیے بتا سکتے ہیں کہ جو پرابلمز ارلی ایڈنٹیفائی ہو سکتے تھے اگر آپ اپنا جو گول ہے آپ اپنی پرسیلیٹیز اور اپنی گفٹ کے مطابق سیٹ کرتے تو آپ کو یہ لانگ ٹرم لائف پرابلمز کا شکار نہ ہونا پڑتا تھا یہ ڈپریشن انگزائیٹی ایمپلسیف بہیوئرز اگریشن یہ سب جو ہیں یہ لانگ ٹرم کونسیکونسز ہیں رائٹ فیلڈ نہ چوز کرنے کا تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے اس کے پرسیلیٹی سائیکال سے جو فیلڈ کا جو بریف انٹروڈکشن ہے اگریشن آپ میناج بھئی آپ رائٹر بھی ہیں اور آپ نے لکھا ہوا بھی ہے تو ایک تو اپنی بوکس کے بارے میں بتائیں کس طرح کی بوکس ہیں اور لیے لکھنے کا شوق کیسے آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق تو بچپن سے ہی کچھ خصیصم کا تھا کہ ریڈنگ کے مجھے کافی شوق تھا لیکن سٹوری سننے کا مجھے بڑا شوق تھا چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میں بوکس لے کے اپنے نانی کے باس لائیاتا تھا ان سے میں کرتا تھا کہ آپ یہ سٹوری سننے اور ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ میں ان سے سنتا تھا پہ میں مجھے کوئیسن پوچھتا تھا کہ اس سٹوری کے اندر اس نے ایسا کیوں کیا اس نے ایسا کیا کیا تو اس کو انیلائز کرنا مجھے بڑا پسانتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ ریڈیو میں آنا جانا تھا اور میں نے جو اس وقت کے لیڈنگ انٹلیکٹورلز تھے ان کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کی ہمارے آرٹ کانسل ہوا کرتا تھا اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ گیسٹ کو انوائیٹ کیا کرتے تھے اشفاق احمد صاحب حسن منو بھائی باناکودسیا عبداللہ حسین اور بہت سے شائر ہوگر آیا کرتے تھے احمد اسلام احمد صاحب اور احمد فراد انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کا ملکہ ملا تو ایک جنرلی کیوروسٹی تھی مجھے انٹلیکٹورلز آئیڈیاز کی تحصیت تو یہ ہے کہ اس وقت سے لرننگ کا جو پروسس جو ریٹنگ پروسس وہ تو چلتا تھا پھر ریڈیو میں شو کیا کرتا تھا اس کے سکرپس وغیرہ لکھنا پھر جہاں میں آرہا ہم تھیٹر ہوا کرتا تھا اس کے لئے میں پرفارم کیا تھا اس کے لئے میں پھر ریٹنگ کا بیسک کام ساتھ ہو تو می فرس بک وز مائی ٹریوڑ لگ تو میں نے بیسکلی ٹریوڑ کیا تھا ایک بارہ ایڈبنچر سے ٹریوڑ تھا جرمانی سے لے کے ٹرکی تک میں نے ویڈاوٹ سپنڈنگ ایتنگ ہیچھ آئکنگ کے لئے ٹریوڑ کیا لیفت فرم کار ٹرکس اس کے لئے تو اس کے لئے میں جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں کسی جگہ پر لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے بیلیفز کے ساتھ کانٹریڈیٹ کرتے ہیں یا ہیڈز آن کولیزن ہوتا تو اٹلیس آپ ٹرکی کی پیپل تینک دو بی در دی تینک اس قسم کے جو آرگیمنٹیشن ہے جس کا اینڈ ریزلٹ اوبجیکٹیف پیپس یہ ہو کہ آپ کی لائف اور دوسروں کی لائف کو اس سے انریچمنٹ ملے اور آپ کا جو ایک ورڈ ویو ہے وہ ایک لیبرل اس قسم کی کانورسیشن سے مجھے بہت زیادہ انٹریس تھا تو وہ کانورسیشن آن دو وی میں ساتھ ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ایکسپیرینس اس قسم کے ہوئے اچھے اور بورے دونوں تو میں نے اس کو ساتھ سا دوکومنٹ کرتا رہا تاکہ اس کو میں ایک بک کے فارم کے میں کسی دن لیا ہوں تو مجھے ٹائم لگا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کو انیلائز کرنے کے لیے اس کو کس طرح سے پریجنٹ کروں تو جو میری فرس بک تھی وہ ایک ٹریویل لگ تھی جو میری پرسنل ایکسپیرینس سے اس ایورپین ریزیڈنٹ اور سوڈنٹ فرم پاکستان تو اس بک کا نام کوئیٹ آن انٹویٹیوٹی بلی تھا پرم جوک یہ بیسکلی ایک ٹرکیش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بداؤٹ مانی تو بیسکلی اس کا جو کونسپٹ ہے اگر آپ امیری ویپسیٹ پر جائیں گے تو ہم بک کا تھوڑا دیکھیں گے تو بیسک کونسپٹ یہ ہے کہ نوٹ ہیونگ منی ایز ون تینک ہے ملہب آپ پاس کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہیں لیکن ایک اور کونسپٹ جو میرے ذہن میں تھا اس کتاب کے نام رکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ دنیا میں کافی پرابلمز اور اکثر پرابلمز انٹلیکچول اگزسٹنشل اور سائکلوجکل ہوتے ہیں جس کا پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو تو کنسسٹنٹ سٹرگل ویڈین ٹو اینڈ میں آپ کو ریسنٹلی بتا ہوں رو بی ویلیمز پڑے فیمس ایکٹر سے جنہوں نے سوسائیڈ کمیٹ کی ابھی ریسنلی سشانت تنک راج پوت ہیں جو انڈین فیمس ایکٹر سے انہوں نے سوسائیڈ کمیٹ کی تو آئیڈیا بہائنڈ ڈیرز کے کسی بھی لائکی سٹیج کے اندر جب آپ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو جب آپ اس سٹیج پہنچ جاتے ہو کہ کوئی ایڈیشنل پیسہ آپ کی خوشی یا آپ کی گام میں اضافہ نہیں کر سکتا تو اس سٹیج کے اوپر بھی آپ کو جو ہے نا وہ کوسٹنز لائف کے انسر کرنے پڑتے ہیں جو آپ کی آپ جس سٹیج سے گزار رہے ہیں تو یہ کتاب کا نام رکھتے ہیں میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو انٹیلیکچول سٹیجل ہے یہ ایک کیسی سٹیجل ہے جو کسی پیسے سے آپ کے سالو نہیں ہو سکتی ہو اس کے لئے آپ کو ٹریول ایکسپوزئر انٹیلیکچول لوگوں سے ملنا اور بکس پڑھنا اس کی بہتار ضرورت ہے اور میرا جو بک ہے یہ آنسر اسی سٹیجل کو کرتی جو میری سیکنڈ بک ہے وہ سائکومیٹرز کے والے تھے جس سے میں نے ابھی بات کی اس کا ایک اوورویو ہے بڑا ڈیٹیلڈ جو میں نے تین لینگویجز کے اس کے اندر میں ریشورسز کنسلٹ کی ہیں جس کے اندر جرمن لینگویج سی اس کے اندر کارلیونگ جو ایک سائکولوجی کے بڑے فیمس فگر ہے ان کی کتاب جو اس کا جرمن نام ہے جو اس کا انگلیش نام ہے The Archetypes اس سے میں نے کافی کانٹیکس لیا اس کے علاوہ سوڈیش رائٹرز سے میں نے کافی اس کا وہ میٹریل لیا ہے تو اس بک کا نام ہے The Use of Psychometrics in Human Insurance Management اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹکنیکش اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور اس کا سیکلوجیکل بیکگراؤنڈ جو میری فائنل بک ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے وہ بیسیکلی ایک کلیکشن ہے میری آپ ایٹس کے اور کولمز کی جو میں ڈیفرنٹ انگلیش اخباروں میں لکھتا رہتا ہوں تو کافی میری جو ریڈرز ہیں ان کی فرمایش تھی کہ آپ کے جو انڈیویجل کولمز ہیں ان کو آپ کمبائن کر کے ایک بک کی فارم دیں تاکہ اس کو ایک سیکوینشلی ریڈ کر سکیں اس کو شیئر کر سکیں اسپیشلی جو اوڈر پاپیلیشن ہیں جو انٹرنیٹ وغیرہ کا جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور جو پیپر بک پریفر کرتے ہیں تو ان کے لئے پھر میں نے یہ بک لکھی تاکہ وہ اس کو ایدر بک لے سکیں تو ابھی ریشنٹلی میں کام کر رہا ہوں ایک اور پیپر کے اوپر جو ریڈیٹ کرتا ہے میری سائیکو میٹرکس فائنڈنگ سے اور اس کی کافی کانٹروورشل فائنڈنگز بھی ہیں ان ٹرمز جنرڈیفرنسز اور آئیڈیفرنسز اور ایڈیفرنسز اور ایڈیفرنسز تو میں اس کے پر کام کر رہا ہوں تو ہمیں اس کو بک پیپر کرنے گا نہیں تو اٹلیسٹ ریشنٹلی پیپر کے طور پر ضرور انشاءاللہ پیش کریں گا اچھا میناج بھئی آپ نے ایک ٹریننگ کورس پر بنایا اس ٹریننگ کورس کے بارے میں بتایا وہ ٹریننگ کورس کیا ہے اس کے بارے میں سوڑا سان میں بتائیں میری ایپ سے بات ہو رہی تو آپ نے بھی یہ بتایا تھا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں اور دیتنے والوں کو بھی بتائیں کہ وہ ٹریننگ کورس کی اس طرح کا کتا ہوں اور اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح کی ٹریننگ آپ دیں ایک طرح ہی میرے طرح میں ابھی تک چار کورسز میں لانچ کی ہیں جو زادت ہے میرا فریرانس و ورک ہے جس کی وجہ سے میں جوائن نہیں کرتا کوئی بھی انسٹیوشن کیونکہ میں ٹائم نہیں ہوتا میں ٹرابلنگ کافی ہے ڈیفرن جگہ پہ مجھے جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میرا جو بیسک کام ہے وہ ریشر سٹوڈنٹس کو پی ایہ ڈی کی سٹوڈنٹس کو جانلیس کو میں ڈیفرنٹ کورسز کرواتا ہوں جس سے آپ کی ریشرچ کو انلائز کرنے میں آپ کا وضعت ملتی ہے ایک میرا کورس ہے اکیڈیمک رائٹنگ اور ریشرچ پیپر رائٹنگ اس کے اندر ویکنڈ کورس تھا جس کے اندر میں نے جو ڈیفرنٹ یورنلز وغیرہ ان کو انلائز کرنا کیا ہے آپ کو جانلٹس پرلیا کرنا تصبح کرویے تھا ریشر کے لیلیٹر سٹوڈنٹس کے اندر میں نے جانلٹس پیارے ہو جیسے کرسی بھی جانلٹس پراروٹ پاکستان بلکش اندر میں نے ایک ملتی ہے اور جو زیادہ میرا کلائنٹس ہیں ایمفل کنڈ پاکستان اور پاکستان پاکستان we have people from jordan and palestine and u.s and india and very recently i think we have someone from gambia also so we have a research group whatsapp in which i am going to do a course ndh i am going to do a course on qualitative analysis i think five days long course is qualitative analysis we have used this in which we have ndhs you have not used but you have quality of content that is because you measure the quality of content and different sources for the nvivo software that is my course ہے پھر ابھی finally recently میں نے launch کیا جو this is the latest development in research centers and universities around the world like r language ہے جو کہ free open source software ہے جو کہ replacement ہے paid softwares کا sbss اور stata اور جو اس کی کوڈنگ اور پروگرامنگ کے لیے جو آپ کو بیسکی شہی ہیں وہ میں نے اس کورس میں کور کی اس کے علاوہ میرے ڈیفرنٹ ڈیسورسز بغیرہ ہیں جو میں اپنی فیس بک پیچھ کے پر شیئر کرتا رہتا ہوں وہ پیچھ شیئر کر دیجئے کہ اپنے یوز کے ساتھ اس کے درے میں ڈیفرنٹ انفرمیشن ڈیتا رہتا ہوں سٹیسکل ٹسٹک دیں رہای ڈیرتویہ کی رہتایا ہے جو میں نے کورسیٹ سے کی بگم اکی کی ساتھ ٹھچ ساتھ صورت متخورت آخرض کی خیلاص صاحب کی wouldämہ چیابی ربرے کی ، ہماری زیادہ کانورو لاتباری میں میں بیاapoر کی 있도록 ہیں بی بہت شکریہ آپ کا تجات پاہ پارے میں میرہ زور خیال رہوری بے یہ جاریز نہیں ہوگی ملما 2 دورٹ خیاک کا جانور ویسر بنے جاری کور سیر een دورٹنی سے اور دین آپ نے جو کورسز کے بارے میں ہوتا ہے بہت اچھا رہا آپ نے مل گئی آخر میں میں چاہوں گا کہ وہ پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے پروگرام ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے گیس کے لیے کوئی ہماری آڈینس کے لیے کوئی اچھا سا میسیج میں یہ بیلیف کرتا ہوں کہ میسیجز ان لوگوں کے دینے چاہیے جن کے لائف میں اپنے کوئی سارے کوششن کی آنسر ہو گیا تو میری ایک آپزر بیشن ہے یا میرے جو سمری ہے ایکسپریمنٹس کی اور ٹرائبلنگ کی اور لرننگ کی وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتے زیادہ پرابلمز ہیں نا میں سپسپیکلی فوکس کروں گا ہمارے جو جنگ جنریشن ہیں اور جو سورنٹس ہوگا رہا ہیں وہ پرابلم سب سے بڑی ہے انہاپینس دنیا کے اندر جو خوشی اینا اس کا نہ ہونا تمام مسئلوں کا سبب بند ہے اور آپ کبھی خوش نہیں رہا سکتے جب تک آپ وہ کام نہ کریں جس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے ہر شخص کا ایک سپیسیفک گفٹ ہے لائف کے اندر جو وہ لے کے دنیا کے اندر ہے اور جو کانٹریبورٹ کر سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی لائف دوسروں کی مرضی کے مطابقے دوسروں کی خواہشات میں گزاریں گا تو آپ ہو سکتا کہ ان کی خواہشات تو کبھی پوری کر دیں لیکن جو آپ کے اندر کا انسان ہے نا وہ کبھی بھی نہ وہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ وہ مطمئن آ سکتا اور جب تک وہ شخص خوش اور مطمئن ہی آ سکتا نا تو وہ اپنے ایڈ گرز والوں کے لیے اپنے لیے اور ایز ای ہول گلوبلی وہ کبھی کسی پروڈکٹیو سیٹیزن کے طور پر صاحب بھی نہیں آ سکتا ہے تو جو بھی کریں پیشن سے کریں دل سے کریں اپنے گفٹ کے لیے کریں اور بتاوٹ کسی ریوارڈ کے ایکسپیکٹیشن کے لیے کریں ویڈن شورٹ ٹرم آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید میں کہیں نہیں پہنچ پا رہا لیکن لانگ ٹرم لائف سیٹسفیکشن اور جو ہیپینس ہے یہ ایک اتنی بڑی سیٹسفیکشن ہے جو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس وقت مینٹر کلینکس کے اندر رہے ہیں یا اس وقت سائیکل سارے پی کے اندر رہے ہیں یا اس وقت جیفرنٹ ہاسپٹلز کے اندر رہے ہیں تو تھوڑے کو زیادہ جانیں اور خوشی کو اہمیت دیں کیونکہ لائف کا جو ultimate purpose ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے بنتا ہے جو نہ صرف خوش خوش رہتے ہیں بلکہ دوسروں کا خوش رکھتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹا سا میسیج ہے جو میں تمام لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اپنی لائف کے اندر انکورپیٹ ضرور کریں بہت شکریہ بہت اچھا اپنا میسیج دیا آج کا پرگام یہی پہ انتظام کریں گے اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اور آخر میں ایک important میسیج تمام دیکھنے والوں کے لئے سننے والے کریں کہ براہ کرم ایسے تمام حضرات جن دوست جن کی انقریب شادیاں ہونے والی ہیں فیچر میں جا کے شادیاں ہونی ہیں براہ کرم شادی سے پہلے اپنا اور اپنے ہونے والے لائف پارٹر کا سیلسیمیا کا ڈیسٹ لازمی کروائیں کیونکہ آج چھوٹی سے احتیاط آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتی ہیں ہمیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ